بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور بچوں کی پسندیدہ ریسپیشیٹ کروں گی کرسپی آلو بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی بہت ڈیفرینٹ سٹائل میں اس کے لئے جو اقضاء مجھے چاہیے آدھا کھلو آلو لے لیے ان کا چھلکہ میں نے اتار دیا میدہ تین بڑے چمچ چاول کھانے والے نمک حسب زائقہ یا ہاف ٹی سپون کالی میرچ ہے ہاف ٹی سپون کریس چیلی ہے ون ٹی سپون فل بار کے یا ایک ٹیبل سپون کر لیں آپ لیول میں شاشلک سٹیک ہے آپ کے سامنے لگاؤں گی جتنی لگیں گی اور بریڈ کرمز ہیں یہ میں نے گھر میں بنائے ہوئے اور آپ کو سکھائے میں ہم بریڈ کرمز بنانا وہ ہی بریڈ کرمز ہے جو میں نے گھر میں بنائے ہوئے آپ بزار کے بھی لے سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے کرنا یہ ہے کہ آلووں کو میں نے چھیل تو لیا ہے لیکن ان کی کٹنگ کرنی ہے اس طرح کٹر لے لیں اور ایک ایک آلو کو پکڑیں اور ان کی اس طرح کٹنگ کر لیں سلائس کٹیں ہمیں اب تو ہر کسی کے پاس ایسا کٹر موجود ہے یہ دیکھیں اس طرح کی ہمیں اس کی کٹنگ چاہیے سارے آلو میں اسی طرح کٹ لیتی ہیں اپنے ہاتھ کو بچا کے آپ نے اس طرح سارے آلو کی کٹنگ کر لیں یہ دیکھیں جب اس طرح ساری کٹنگ ہو جائے گی پھر میں آپ کو آگے دکھاؤں گی کیا کرنے چلیں ابھی میں آف کیمرہ ہی اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں کٹنگ کرنے کے بعد ایک ایک شاشلی کے سٹک پکڑیں اس طرح اور ان کو آپ چار بجے کی چائے کے ساتھ بھی یہ بنا سکتے ہیں مہمانوں کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اگر آپ کے آلو بڑھے ہیں تو تین تین لگا لیں اگر چھوٹے ہیں تو چار چار سلائس لگا لیں اس طرح ہم نے یہ سارے آلو اس میں سیٹ کرنے ہیں سٹک میں بہت ہی آسان ہے چھوٹی بچییں بھی بنا سکتے ہیں جن کو یہ دیکھیں اس طرح کرتی جائیں اور ایک برطن میں یہ رکھتے جائیں یہ میں دو آپ کے سامنے کر کے پھر بکایا آف کیمرا ہی کر لوں گا اگر چھوٹے آلو ہیں تو آپ چار چار لگا لیں یہ اس طرح میں یہ لگا کے ساری سٹکیں آپ کو دکھاتی ہیں ساری میں نے سٹک میں سیٹ کر لیا ہے دیکھیں اس طرح ہی اتنی خوبصورت لگ رہی ہے جب ہم ٹیبل پہ لے کے جائیں گے مہمانوں کے آگے بچوں کے آگے رکھیں گے تو وہ کتنا خوش ہوں گے تو ان کو سیٹ پہ کر کے تو میں آپ بنا لوں گی کوٹی جو ان کے اوپر کرنی ہے میدہ لیں گے ایک برطن میں اگر آپ زیادہ لے رہے ہیں تو پھر زیادہ بنا لیں اور یہ نمک مسالہ ان کو اچھی طرح مکس کر کے اور گاڑی سی پیسٹ بنا لیں گے پتلا نہیں کرنا مہن میں ایک چمچ کانسور کا بھی ڈالنے لگی اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں ڈال لیں چاول کاٹا ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈال لیں دونوں میں سے اگر آپ کے پاس ایک چیز ہے تو وہ ضرور ڈال لیں اس کو اچھی طرح مکس کروئی اور ایک تیبل سپون میں کانسور ڈال لیں کانسور لوگ بہت پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے کانسور جو عام ملتا ہے بزار میں اسی طرح کانسور آپ مگوا لیں کہہ کے تو یہ ملتا ہے بزار میں آج کار بہت لوگ کمنٹس میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ کانسور کیا چیز ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا سکور پتلا کریں گے تھوڑا سا بس آئل کو میں نے اوپر رکھ دیا گرم ہونے کے لیے میں فول گرم آئل چاہیے اب ایک ایک سٹک پکڑتے جائیں گے اس طرح اور اس کے اوپر اس طرح یہ سارے اکتور کر لینا ایک سیٹ سے لگا کے پھر دوسری سیٹ سے لگا لیں جو ایکسٹر آگا وہ نیچے واپس پلیٹ میں بول میں جس میں بھی آپ نے بنایا ہوئے مکچر اس میں آ جائے گا یہ اسی میں رکھ دے جائیں یہ دو میں آپ کے سامنے کر کے پھر آپ کو آگے دکھاتی ہوں آئل کو فول گرم کرنا ہے جو بھی آئل آپ فرائے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ہی لے لیں چیلنج اس طرح یہ میں رکھتے جاؤں گی اب یہ ساری کر کے پھر میں آپ کو آگے دکھاتے ہیں اب ایک ایک سٹک پکڑے اس طرح کوٹنگ کریں بریڈ کرنس کی آئل فول گرم ہو چکے میں اس طرح اس کے اوپر ڈالوں گی اور پھر اس کو اس طرح چھڑک لوں گی ایکسٹر جو ہوگا وہ واپس اتر جائے گا میرے بچوں کو یہ بہت پسند ہے رسپی یقیناً آپ کے بچوں کو بھی بہت ہی پسند آئے گی کوئی محنت نہیں ہے اگر بچے ہوش ہو جائیں تو اور یہ دیکھیں سارے ہی اسی طرح کر لیں اب اسے میں ساتھ ساتھ ہی ڈالتی جاؤں گی ہرکی آنکھ پہ ہم نے فریق کرنا ہے آئل لیکن فول گرم ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحی ایکسٹر اس طرح کر کے اتارتے جائیں چلیں اس طرح اب یہ فریق ہوگا پھر میں پلٹ لوں گی بکایا بھی اسی طرح ہمیں سارے کرمز لگا کے پاس رکھ لیتی پلٹ کے دونوں سیڈوں کو میں نے گولڈن کلر کا کر لیا اور اس کو ایک پلیٹ میں نکال دیں گے ان کی خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں آئی ساری سٹکس ویسے کی ویسے کی خوبصورت لگ رہی ہیں ساری ادھر نکال کے اور میں اسی طرح ڈالتی جاؤں گی اور جب آئل فول گرم ہوگا تو تیزی سے بن جائیں گے اتنے بریتوں آلو ہوں کی کٹن کی ہوئی ہے اب یہ اور اس میں ڈالتے جائیں گے اسی طرح ڈالتی جاؤں گے اور نکال دیں گے فائنل لوگ آپ کو اب دکھائیں گے کہ ہم اسے سوس کے ساتھ کیچپ کے ساتھ کس طرح پیش کرنا ہے اور بہت ہی مزیدار پلیٹر بنے گا اب میں اسی طرح سارے بنا آگے پھر آپ کو دکھاتی گا یہ ساری میں نے پلیٹ بنا لی ہے بہت مزیدار اور ٹیسٹی بنی ہے دیکھنے میں ہی اتنی مزیدار ہے مہمانوں کے آگے رکھیں گے تو کیا اس تی شان ہے کہ ہم نے تھوڑے سیالوں سے پوری پلیٹر بن کے بھر کے بنا لیا اور ساتھ کیچپ رکھیں گے چائے رکھ دیں بسکٹ رکھ دیں اور آپ کا ٹیبل سر جائے گا اور آپ پلیز بنائیں انجوائی کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں میرے جینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اللہ حافظ